اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد اسلام امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکاڈیمک ہب اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ کو ملتی رہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے سبجیکٹ کو لے کر پی پی ایسی ایف پی ایسی اور پی ایم ایس کے ثرو آنے والی جوبز کی تیاری کے سلسلے میں میں نے لیکچرز کی ایک سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں ایجوکیشنل فیلوسفی کے چوتھے لیکچر میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم فیلوسفی آف ریالیزم اور اس سے و بستہ مختلف تصورات پر بات کریں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا تیسرے لیکچر میں میں نے جب چار جرنل فیلوسفیز کی بات کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ آئیڈیالیزم اور ریالیزم یہ کلاسیکل فیلوسفیز ہیں جن ویورز نے پہلے لیکچر میس کر دیئے ہیں تو ان کے لیے میں نے ان لیکچرز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ڈال دیئے ہیں آپ وہاں سے کسی بھی لنک پر کلک کرتے ہوئے متعلقہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ لیکچرز آپ کی جابز کی تیاری کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں اس لیے میں ان لیکچرز میں ان کنسپٹس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور صرف ان چیزوں پر بات کریں گے جو آپ کے پیپرز میں آتی ہیں تو آج کے لیکچرز میں ہم بات کریں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے چند سیمپل ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں جن کے ذریعے اس لیکچرز کے بعد آپ اپنی لرننگ کو اسیس کر سکیں گے تو بڑھتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ لائیڈ کی طرف ویورز ریالیزم کی فلاشفی کو اریسٹوٹل نے پیش کیا ہے تو اگر آپ کو اگزیم میں کوسچن آجائے who was exponent of realism اور who was father of realism تو اس کا آنسر ہوگا اریسٹوٹل ریالیزم کی فلاشفی آئیڈیالیزم کی فلاشفی کے رییکشن کے طور پر سامنے آئی ہم نے لاسٹ لیکچرز میں دیکھا تھا کہ آئیڈیالیزم کے مطابق آئیڈیاز آر ریال جبکہ ریالیزم کا ماننا یہ ہے کہ existence of objects is real آئیڈیالیزم والے ultimate reality spirit اور mind کو سمجھتے تھے جبکہ ریالیزم والے یہ سمجھتے ہیں کہ physical matter is the ultimate reality اب ہم بات کرتے ہیں chief tenets of realism پر مثال کے طور پر اس کائنات میں بے شمار objects بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں even ان objects کا ہمیں نام تک نہیں معلوم مگر وہ objects تو مجود ہیں سو ریالیزم والے کہتے ہیں existence of objects is independent of knowledge دوسرا tenet ہے qualities are inherent in known objects تو ریالیزم کا ماننا یہ ہے کہ objects کو لے کر ان کی جن خصوصیات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ خصوصیات ان objects کا لازمی حصہ ہوتی ہیں ریالیزم کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ objects اور ان کی qualities پہلے سے مجود ہوتی ہیں اس لیے کسی بھی object یا اس کی qualities کے حوالے سے ہمارا علم ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہمیں کسی چیز کے بارے میں کم یا زیادہ علم ہو سکتا ہے ہمارا علم ناکس یا بہت اچھا ہو سکتا ہے مگر یہ چیزیں objects اور ان کی qualities پر اثر انداز نہیں ہوتی چوتھا point ہے knowledge of objects is direct اس کے مطابق ریالیزم والے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی سادہ سے سادہ object کے حوالے سے بھی direct علم حاصل کیا جا سکتا ہے مگر جو پچیدہ چیزیں یا پچیدہ سوچے ہیں ان کا علم ان ڈریکٹ طریقے سے ہی حاصل کیا جا سکے گا آخری point ہے relation between object and thought اس کے مطابق naive realism والے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ objects اور thoughts میں تلق ہوتا ہے مگر scientific realism والے اس theory کو reject کرتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف جس میں ہم دیکھیں گے types of realism realism کی پہلی type ہے naive realism اس کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ objects are independent of mind whether they are known or not and knowledge does not affect the objects realism کی next type ہے representationism یہ theory Locke نے پیش کی اور اس theory کا ماننا یہ ہے کہ objects existence is independent of knowledge but metaphysical thoughts depend upon the mind یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مجود knowledge ہے وہ object کو تو متاثر نہیں کرتا مگر اس object کے حوالے سے جو metaphysical thoughts آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں ان کو آپ کا knowledge ضرور متاثر کرتا ہے realism کی تیسری type ہے neo-realism platonic theory of reality کو لے کر یہ ایک نئی approach ہے یہ ہے کہ according to this theory it is believed that the total object is not the subject of knowledge but its aspects are and they are independent of knowledge last type of realism is critical realism critical realism does not hold that the object is previously what it is seen to be or what it is seen to be exactly what it is when the object becomes object of knowledge it is influenced by knowledge knowledge can be direct as well as indirect relation between the knower or known is not direct but takes place through the medium of thoughts which is the subject matter of knowledge اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ پر اور دیکھتے ہیں aims of education کیا ہیں realism کے مطابق education کا aim یہ ہے کہ دنیا کو inquiry method کے ذریعے سمجھا جائے اپنے ideas کو تجربات کی مدد سے verify کیا جائے اور طلبہ کو صرف وہ subjects پڑھائے جائیں جن کا تلق ان کی routine life کے ساتھ ہو اور ان کی مدد سے students اپنی rational power کو develop کر سکیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف جس میں ہم دیکھیں گے کہ realism والے کس قسم کا curriculum suggest کرتے ہیں realism والے یہ سمجھتے ہیں کہ curriculum ایسا ہونا چاہیے جس کا تلق ہماری daily life کے ساتھ ہو literature art music اور dance وغیرہ جیسے subjects کو realism realism والے غیر ضروری خیال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ پر natural sciences کے subjects جیسا کہ physics chemistry biology اور astrology کو پڑھایا جائے تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ realism کے مطابق natural sciences کے جو subjects ہیں ان کو curriculum میں شامل ہونا چاہیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف جس میں ہم دیکھیں گے کہ realism نے teacher کے role کو کیسے define کیا ہے realism یہ سمجھتی ہے کہ teacher کو عہد حاضر کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب پر مکمل عبور ہونا چاہیے چونکہ realism ایک student centered approach ہے اس لیے teachers کو اپنے students کی ضروریات کو identify کرتے ہوئے ان کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے اس philosophy میں teacher کو اگرچہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے لیکن teacher کے کردار کو ایک helper کے طور پر تجویز کیا گیا ہے viewers اب ہم بات کریں کہ realism کس قسم کے teaching methods کو suggest کرتی ہے اس philosophy کے followers یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے teaching methods کو استعمال کیا جائے جن کی مدد سے knowledge کو test اور verify کیا جا سکے چونکہ یہ ایک learner centered approach ہے لہٰذا اس میں ایسے teaching methods کے استعمال پر زور دیا گیا ہے جس کے مطابق students کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے realism یہ سمجھتی ہے کہ experimentation should be the basis of the facts اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آخری slide پر جس میں realism was a reaction to the narrowness of religion liberals idealism اور pragmatism ان چار options میں سے آپ ایک درست جواب کا انتخاب کیجئے ہمارا اگلا سوال ہے اگر جس فیلوسفی فیزیکل اوبجیکٹ are real idealism realism pragmatism یا naturalism یہاں پر بھی درست جواب کا انتخاب کیجئے ہمارا تیسرا سوال ہے who was exponent of realism plateau dewey aristotle یا lock درست جواب کا انتخاب کیجئے ہمارا چوتھا سوال ہے realism is approach teacher centered subject centered student centered یا all of these یہاں پر بھی درست جواب کا انتخاب کیجئے ہمارا آخری سوال ہے in realism knowledge is gained true ideas experiments intuition are senses یہاں سے بھی درست جواب کا انتخاب کیجئے views ان تمام سوالات کے جو درست جوابات آپ سمیتے ہیں اس کو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھئے اور میں وہاں پر آپ کو ریپلائی کروں گا کہ آپ کے کون سے آپشن ٹھیک ہیں اور کون سے آپشن گلت ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں آپ جو اپنا فیڈ بیک دیں گے اس پر ایک ریفلیکٹی فیڈ بیک میں آپ کو دوں گا جس کی مدد سے آپ کی تیاری زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو لگی کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے ان فرنڈ اور سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ان جاب کی تیاری کر رہے ہیں تو ویورز ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ